السلام علیکم مناظرین میں آپ کا مزبان حافظ عبد المنافع شرفی پھر سے ایک نئی بڑیو کے ساتھ آپ لوگوں کی فدمت میں حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و حافیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم ریاست تمیل نارو کا ایک مشہور مارک شہر شہر چننے میں موجود اور شہر چننے سے تقریباً چننے ریلوے سٹیشن سے 38 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود کو والم نامی علاقے میں موجود اس حالی شان بارگا شریف کی زیارت کریں گے یہ بارگا شریف صحابی رسول حضرت سید تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگا شریف ہے تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں سٹارٹ پوائنٹ تک بن رہی ہیں انشاءاللہ جو بھی معلومات حضرت کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لے گی اگر آپ کے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رضا شوڑیو آدھونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچائے چلیے بارگا شریف کی زیارت کرتے ہیں معزز ناظرین ابھی آپ حضرات جس عظیم الشان بارگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں اے بارگاہ شریف صحابی رسول حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحابی رسول حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف کی زیارت کا شرف بخشا معزز ناظرین ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر جلیل القدر صحابی رسول حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف موجود ہے سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں صحابی انہیں کہتے ہیں جو اپنے ماتھی کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے معزز ناظرین انبیاء اکرام کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ صحابہ اکرام کا ہے سارے اولیاء اسفیاء اتقیاء غوث قطب عبدال مل کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے معزز ناظرین تو اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم صحابی رسول حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی کے صدقے سے اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در کی حاضری ہمارے والدین کے ساتھ بار بار دیکھنا نصیب عطا فرمائیں آمین معزز ناظرین آپ حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں شٹارٹ ٹوئنٹ تک بنے رہیے انشاءاللہ اس ویڈیو میں حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی کی مختصر سی صیرت بتانے کی کوشش کروں گا تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخیر تک بنے رہیے اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لے گی اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل رزا سٹوڈیو آدونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے موسیقی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معزز ناظرین حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی مختصر سیرت بتاتا چلوں کے حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت با سعادت مدینہ منورہ میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد کا نام یعار بن قیس بن عدی الخجرازی رحمت اللہ علیہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ بنو خجراز قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں معزز ناظرین حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ اعلان نبوت کے کچھ عرصے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے معزز ناظرین حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم صحابی رسول ہے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر میں شامل ہونے والے تین سو تیرہ صحابہ میں آپ بھی ایک ہے معزز ناظرین حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی جس پر اسماع الزلجلود نقشد ہے اور وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ ہی رکھنا یہاں تک کہ میدان محشر میں بھی اس کو ساتھ لے کر آئیں گے معزز ناظرین اس انگوٹھی کو حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ان کی قبر مبارک میں رکھا گیا ہے معزز ناظرین حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم جنات میں تعلیم دینے کے لئے بھیجا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانس سال تک جنات کے ساتھ رہیں اور انہیں تعلیم دیتے رہیں اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی مدد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندگی سرزمین پر تشریف لائے سندھ اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا معزز ناظرین حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندگی سرزمین پر اٹھارہ سال تک دین اسلام اور تعلیم دین کو روشن کرتے رہے معزز ناظرین حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی نے اپنے وسال سے پہلے اپنے شاگردوں کو وسیعت کی تھی کہ میرے وسال کے بعد میرے جسم کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں بہا دینا وہ صندوق جہاں پر جا کے رکے گا وہی پر مجھے دفن کر دینا آپ رضی اللہ تعالی کی وسیعت کے مطابق آپ کے وسال کے بعد آپ کے شاگردوں نے آپ رضی اللہ تعالی کو غسل دے کر آپ رضی اللہ تعالی کے جسم مبارک کو ایک صندوق میں رکھ دیئے اور اسی صندوق میں ایک خط لکھ کر اور اس خط میں یہ لکھا کہ یہ صحابی رسول حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کا جسم مبارک ہے اور آپ رضی اللہ تعالی کا وسال پچتر ہجری میں ہوا اس خط کو اس صندوق میں رکھ کر حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کے جسم مبارک کو سمندر میں بہا دیا گیا وہ صندوق کئی سال تک سمندر میں بہتا رہا اس دوران سمندر کی بڑی مچھلیاں اس صندوق کی حفاظت کرتی رہی آخر کار ایک بڑی مچھلی نے اس صندوق کو کوولم کے سمندر کے ساحل کے قریب پہنچا دیا دوسری طرف بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے نواب محمد سعادت اللہ خان صاحب نے ایک خواب دیکھا کے جس میں حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی نے ان سے کوولم جانے کی بشارت دی کے کوولم کے سمندر کے ساحل پر جنازہ مبارک آیا ہوا ہے اور اس جنازے کو وہی دفن کر دینا معزز ناظرین جب نواب صاحب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو انہیں وہ صندوق ملا جب انہوں نے اس صندوق کو کھولا تو کچھ کاغذات کے ساتھ مقدس جسم مبارک تازہ ملا اور ان کاغذات میں لکھا تھا کہ اے صحابی رسول حضرت تمیم الانساری رضی اللہ تعالی کا جسم مبارک ہے نواب صاحب نے حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کی بشارت کے مطابق حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کے چہرے مبارک سے جھلکتی نورانیت نے جنازے میں شریک تمام لوگوں کے دلوں کو چھو لیا نواب صاحب نے اس عظیم صاحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین کے بعد اسی مقام پر درگا شریف تعمیر کروائی معزز ناظرین حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف کا عرص پندراز الحجہ کو بڑی ہی دھومدھام سے منایا جاتا ہے جس میں دور دراز سے زائرین سیارت کرنے کے لیے حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کی فیوز و برکاہ سے مالا مال ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت تمیم الانساری رضی اللہ تعالی اور تمام اولیاء اور صحابہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے آمین معزز ناظرین اگر آپ حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف تک بہ آسانی پہنچنا چاہتے ہیں تو اگر آپ حضرت چننے ریلویس سٹیشن سے آئیں گے تو آپ حضرت کو بارگاہ شریف تک چالیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہوں گا اگر آپ چننے سنٹرل ریلویس سٹیشن سے آئیں گے تو آپ کے لئے بسس کو والم نامی علاقے کے لئے جانے کے لئے بہت ساری بسس مل جائیں گی کیونکہ حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف کو والم میں موجود ہے جو کہ چننے ریلویس سٹیشن سے ٹرین وغیرہ نہیں جاتی ہے چننے سنٹرل ریلویس سٹیشن سے آپ کو بس کے ذریعے سے کو والم تک آنا ہوں گا جہاں پر بس چھوڑتی ہے آپ کو وہی سامنے آپ کو حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف دیکھ جائے گی معزز ناظرین آپ کی آسانی کے لئے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف کا لوکیشن دے دوں گا جس کی مدد سے آپ حضرت حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ شریف تک بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں معزز ناظرین آپ حضرت کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرت کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لے گی اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل رضا شٹوڈیو آدھونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے ہمیں اپنی دعاوں میاد رکھئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ